نمشکار آپ کا سواگت ہے اس شخص کی پہلی ہندی فلم میں ایک نوجوان کے کریئر اور اس کے پریم کے بیچ کی کشمکش کا انوٹھا چترن تھا اس کی دوسری ہندی فلم میں ایک دبو نوجوان کی کہانی تھی جو اپنے پریم کو ایکسپریس نہیں کر پاتا ہے اور اس کا دوست اس کی گرل فرنڈ پر لائن مارنے لگ جاتا ہے اس کی تیسری فلم میں ایک سٹوری تھی کنفیوزن کی جس میں لوگ انہیں لڑکی کے لیے آیا ہوا رشتہ سمجھ لیتے ہیں اور پھر جب اصلی لڑکا سامنے آتا ہے تو ان کے پریم کی بلی چڑھانے کی تیاری ہو جاتی ہے اب جس شخص نے اپنے کریئر کے شروعات لاؤ ٹرائنگل والی سٹوریز سے کی ہو اس کو ویلن کے روپ میں دیکھنا اپنے آپ میں شاکنگ تھا مگر امول پالے کر ایک ایسے منجیوے کلاکار تھے جنہوں نے اپنی فلموں میں اتنے الگ الگ طرح کے رول کیے کہ ان کے ساتھی کلاکار ان سے ڈگتے تھے اور ہم یاد کر پاتے ہیں تو چھوٹی سی بات کے جہنپو عرون کو یا پھر گولمال کے شورٹ کرتا والے رام پرساد دشرت پساد شرما کو آج کی بات ایک میڈل کلاس ہیرو کی ہے امول پالے کر کی امول کے پتا ممبئی میں جنرل پوسٹ آفیس میں یعنی جی پیو میں کام کیا کرتے تھے اور ماں ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتی تھی تین بہنوں میں ایک بھائی امول کی پرورش ممبئی کے میڈل کلاس مراتی فیملیوں کی طرح ہی ہوئی روز رات کو بستر لگانا سبرے اٹھ کے بستر گھڑی کرنا گھر کے سبھی کاموں میں مدد کرنا کبھی کبھی جھاڑو پہنچا لگانا سبزی کاٹنا بھی کوئی سپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ملتا تھا ہاں پتا جی ایک دم ممبئی آدمی تھے مست مولا تو جب امول اٹھارہ سال کے ہوئے تو انہیں ساتھ بٹھا کر بیئر بلائی امول نے بھی اپنا خرچہ نکالنے کے لیے کبھی ٹائپ رائٹنگ کی تو کبھی ٹائپ رائٹنگ سکھائی کلات مکتہ کا کیڑا انہیں جے جے سکول آف آرٹس لے گیا جہاں فائن آرٹ میں ڈپلومہ حاصل کیا پینٹنگ ایگزیبیشن لگائی کام تھوڑا تھوڑا جمنے لگا خیر میڈل کلاس آدمی کو اگر بینک کی نوکری لگ جائے نا تو اس سے بڑیا کچھ نہیں ہوتا ہے پیتاجی کے کہنے پر امول نے بینک آف انڈیا میں کلرک کی نوکری بھی کر لی لیکن کلاکار اور کلرک کے مزاج میں بڑا فرق ہوتا ہے کلاکار اپنے مزاج سے چلتا ہے اور کلرک اپنے باس کے مزاج سے سوچی ہے امول نے بینک اور پینٹنگ میں سے کیا چنا ہوگا حالانکہ امول نے اپنے پینٹنگ کی ساتھ سولو ایگزیبیشن بھی لگائی ہیں اور کئی ملٹی آرٹس ایگزیبیشن میں حصہ دار بھی رہا ہے امول سے اکثر ایم ایف حسین صاحب کہا کرتے تھے یہ فلمیں تو ٹھیک ہیں تمہاری خبریں مل جاتی ہیں فلموں کی لیکن یہ بتاؤ پینٹنگ میں کیا کر رہے ہو پینٹنگ میں امول کی بہن کی ایک دوست تھی چطرہ جو بننا تو چاہتی تھی سپورٹس وومن مگر ایک کمپلیکس ہارٹ کنڈیشن کی وجہ سے انہیں تھیٹر کرنے کا موقع ملا اچھا کام کرتی تھی امول سے ان کی بننے لگی تھی امول بھی فری ٹائم میں ان کے ساتھ ریہرزل پر جانے لگے تھے وہیں مشہور تھیٹر پرسنالیٹی ستیدیو دوبے نے امول کو دیکھا اور چھوٹے چھوٹے رول دینا شروع کیے امول کو بھی مزہ آنے لگا چترہ اور ان کی نزدیکیاں بڑھنے لگی امول کے ایکٹنگ کریئر میں اور امول کا ایکٹنگ کیلیور بڑھانے میں سب سے مہتوپونڈ رول چترہ کا ہی ہے 1968 میں امول کا نام جب ممبئی تھیٹر سرکٹ میں چلنے لگا پاپلر ہونے لگا تب امول نے چترہ سے شادی کر لی دونوں نے ساتھ میں کئی مراتی فلموں میں ہندی فلموں میں کام کیا چترہ نے امول کے لیے کچھ فلمیں بھی لکھی امول نے جو پہلا ٹی وی سیریل ڈاریٹ کیا تھا کچھی دھوپ وہ بھی چترہ نے ہی لکھا تھا حالانکہ کچھ تیس ایک سال کی شادی کے بعد امول اور چترہ الگ ہو گئے لیکن دونوں کی دوستی آج بھی ہے آج تک دنوں نے ایک دوسرے کے بارے میں کبھی کوئی غلط بات نہیں بولی ڈائیورس کے کچھ سالوں بعد امول کی دوستی بڑھی رائٹر سندھیا گوکھلے سے جو کی امول کے لیے فلمیں لکھ چکی تھی بعد میں امول اور سندھیا نے شادی کر لیا اب دونوں ساتھ میں ہی کام کرتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ پچیس سال کے گیپ کے بعد امول کو تھییٹر کرنے کے لیے سندھیا نے ہی پریڈت کیا تھا امول نے سکرین پر اکثر سمپل میڈل کلاچ جھینپو دبو اور بہت ہی سیدھے سادھے آدمی کے کردار کیے جو کانٹریبوشن آرکے لکشمنٹ کا کومن مین کارٹون کا ہے وہی امول کا ہندی فلم ہے امول نے ستھے دیو دوبے کے ساتھ کئی ناٹکوں میں کام کیا ایسے ہی ایک موقع پر بیٹھے بیٹھے ستھے دیو دوبے نے اپنی پسندیدہ ناٹک کی کتاب نکالی شانتتہ کورٹ چال ہوا ہے اور اس پر فلم بنانے کی بات کا ڈسکشن کرنے لگے FTI کے گریجویٹ گوویند نحلانی اور ستھے دیو دوبے دونوں نے فلم پروڈیوز کرنے کا تائی کیا پیسے کم تھے گوویند کوالیفائیڈ کیمرمن تھے تو یہ بنی ان کی پہلی انڈیپینڈنٹ فلم ایسے سینیمیٹوگرافر دوبے صاحب کی تھییٹر منڈلی کے سبھی کالاکانوں کو چانس ملنا تہے تھا امول کو بھی فلم میں لے لیا گیا اور لیا گیا ستھے دیو دوبے کے ایک اور سٹوڈنٹ امریش پوری کو کمال کی بات یہ ہے کہ امریش پوری کو ماراتھی بلکل نہیں آتی تھی اس لئے انہیں ایک گیسٹ اپیرنس میں رکھا گیا تھا وہ اندھے بھیکاری کے رول میں فلم میں آتے ہیں جو ٹریم میں گانا گاتا ہے ویجیت انڈل کر کے اس ڈراما کو ستھے دیو پہلے بھی ڈائریکٹ کر چکے تھے لیکن ایک پلے کی طرح ہے اس ناٹک کی مول کہانی فرنچ رائٹر فریڈریک ڈوریمنٹ نے لکھی تھی ممبئی میں فلم فورم نام کا ایک فلم کلب ہوتا تھا جس میں یورپین فلمز دکھائی جاتی تھی اس فلم کلب میں امول جایا کرتے تھے اس فلم کلب کے سیکرٹری تھے باسو چیٹر جی صاحب وہاں امول سے ان کا پریچے ہوا اور انہوں نے اور ان کے ساتھی کلاکاروں نے امول کے آمندرن پر امول کے پلے دیکھنا شروع کیے پہلے ماراتھی میں پھر ہندی میں باسو دا کو امول کی رینج کا تھوڑا تھوڑا آئیڈیا لگنے لگا تھا انہوں نے ایک دن امول کو مننو بھڑڈاری کی کہانی ان کے ہاتھ میں پوری کی پوری سکرپٹ تھما دی گئی امول نے سویکار کر لیا فلم میں کام بقول امول پالے کر ایم اف فلم ایکٹر بائی ایکسیڈنٹ پریڈیوسر بائی کمپلشن اینڈ ڈیریکٹر بائی چوئیس وہ فلم تھی رجنی گندہ ساتھ میں تھی ویدیا سنا اور دلی تھییٹر کے مشہور کلاکار دینیش تھاکور باسودا کے گھر پر ریہرسل ہوتی تھی امول اور تھییٹر امول اور دینیش تھییٹر کے منجے ویدیا کلاکار تھے اور ویدیا تھی بلکل نہیں حالانکہ فلم اگر آپ دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ باسودا نے کیسے تینوں کی خاصیتوں کو بڑی آسانی سے پردے پر لا دیا امول کی کچھ ایسی انمول فلمیں ہیں جن میں امول کا کردار نیگیٹیو شیٹس لیے ہوئے تھا اور امول انہی فلموں کو اپنا سرششت کام مانتے ہیں جیسے 1977 کی تین فلم ہے گھروندہ بھومی کا اور اگر گلزار کی کہانی پر بنی فلم گھروندہ ایک لور میڈل کلاس کے دو پریمیوں کی کہانی ہے جو اپنا مکان بنانے کی قواعد میں پیسہ جمع کرتے ہیں ساری جمع پونجی لے کر ایک مکان خریدنے کی شروعات کرتے ہیں لیکن بھرشٹ بیلڈر سارا پیسہ لے کے بھاگ جاتا ہے دونوں پریشان ہو جاتے ہیں لیکن امول کا خوراپاتی دماغ چلنے لگتا ہے وہ اپنی ہیروین زرینہ وحاب کو ان کے بوس یعنی ادھیڑ عمر کے شریرام لاغو سے شادی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے اس کا پلان ہوتا ہے کہ لاغو زیادہ دن زندہ نہیں رہے گا جائدات زرینہ کو مل جائے گی اور وہ دونوں بعد میں شادی کر لیں گے اور اس جائدات کا مزہ لیں گے دوسری فلم تھی بھومی کا جس میں ایک ابینیتری کا مینجر بن کر اس کا خون چوسنے کا رول کیا تھا امول نے ایک پیرسائٹ ہی کی طرح ہے امول نے اس فلم میں جو کردار نبھایا تھا دیکھنے والوں کو وہ اتنا گھٹیا انسان لگا تھا کہ امول کی ایکٹنگ کی تعلیف ضرور ہوئی مگر کیریکٹر کو بھرپور گالیاں پڑی ڈائریکٹر اسماعیل شروف کی ڈیبیو فلم اگر میں امول ایک بزنسمن بنے ہیں جو ان کے پرجت لوگوں کی وجہ سے مرڈر کے کیس میں فنس جاتے ہیں کہانی میں اتنے ٹویسٹ اور ٹرنز آتے ہیں کہ امول چاہ کر بھی اس درلل سے باہر نہیں نکل پاتے اس فلم میں امول نے پہلی بار آن سکرین مرڈر کیا تھا کہہر کئی طرح کے رول نبھانے کے بعد انیس سو پچاسی میں امول نے فلموں سے سنیاس لینے کا فیصلہ کر لیا لڑکہ لڑکی کی کہانی دو کھاندانوں کا سنگھرش بدلے کی کہانیاں میرے باپ کو تُو نے مارا میں ترہا خون پی جاؤں گا اس طرح کی فلموں کو دیکھتے دیکھتے امول بور ہو گئے تھے سماج بدل رہا تھا وقت بدل رہا تھا امول کے مزاج کی فلمیں نہیں چل رہی تھی امیتاب کا دور تھا امول جیسے سوم میں اور سرل ابھینتہ کیلئے نہ تو فلمیں تھی اور نہ ہی رول بیسے سنیاس سے ٹھیک پہلے امول نے ویدھو بینو چوپڑا کی فلم خاموش میں ایک بار پھر نیگٹیو کردار نبھایا تھا امول پالکر کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کانٹروورسیز کبھی نہ کبھی آتی رہی لیکن ان سب کا کوئی بڑا ماملہ نہیں آیا حالانکہ دوہزار پندرہ میں مراتی فلم کورٹ کو بھارت کی طرف سے آسکر بھیجا گیا تھا امول سیلیکشن کمیٹی کے چیئرمن تھے سیلیکشن کمیٹی میں ایک اور ڈاریٹر تھے راہل رویل جنہوں نے یہ میٹنگ ہونے کے بعد اپنا استیفہ دے دیا تھا انہوں نے امول پر سیلیکشن میں کرپشن کے آروپ لگائے ووٹ کاؤنٹنگ میں گڑبڑ اور گھٹیا ویبھار جیسے سنگین الزام بھی امول پر لگے ماملہ تھوڑا گرم بھی ہوا مگر لمبا نہیں شلا ایکچولی سمیتے میں کل سترہ سدس سے ہوتے ہیں اکیلے راہل رویل کو چھوڑ کر کسی نے امول کے بارے میں کچھ نہیں کہا اس لئے ماملہ وہیں ختم ہو گیا دوہزار انیس کی شروعات میں نیشنل گیلری آف موڈرن آرٹ کی ایک پترشنی میں امول کو سپیچ دینے کے لئے بلائے گیا تھا جہاں انہوں نے اس سمیے سرکار کی کچھ نیتیوں کی آلوچ نہ کی تھی اب ان کی سپیچ چل ہی رہی تھی کہ آئیو جن سمیتی سے جڑے کچھ لوگوں نے اس سپیچ میں انہیں ٹوک دیا اور سرکار کے خلاف کچھ بھی بولنے سے روک دیا گیا اس طرح کی باتیں کرنے کے لئے منع کیا گیا کچھ ہوحلہ بھی ہوا امول کی سپیچ بیچ میں روک دی گئی آرٹ سرکل میں ٹوٹر پر فیس بک پر کئی لوگ امول کا ساتھ دینے کے لئے کھڑے ہوئے امول نے بھی بعد میں اس بات کے لئے سمیتی کو جھاڑ لگائے لیکن چونکہ ماملہ سرکار کے ویروت کا تھا اس لئے اکباروں میں اور میڈیا میں اسے دبا دیا گیا تھیئیٹر امول کی زندگی کا پہلا پیار رہا اور تھیئیٹر کا پیار اسی وجہ سے ہندی اور مراتھی فلموں میں امول کے نردیشن میں کچھ لا جواب فلمیں بھی بنی سب سے چرچت تھی ویجایدان دیٹھا کی کہانی پر بنی شاروک خان والی فلم پہلی حالانکہ منی کول اس کہانی پر پہلے دویدہ نام کی فلم بنا چکے تھے لیکن پہلی بھارت کی طرف سے آسکر میں بھیجی گئی انٹری تھی اب امول پونے میں رہتے ہیں ان کی پہلی پتنی چترہ اب الگی بیٹی کوئی کمیونٹی کے لئے کام کرتی ہے کیونکہ ان کی اور امول کی بیٹی شاملی جی وہ خود اس کمیونٹی کی سدس سے ہیں اور اب آسٹریلیا میں رہتی ہیں امول اور سندہ کی پتری سمیحہ وکیل ہے امول اور سندہ نے ریجسٹرڈ مریج کی تھی پارٹی میں قریب چار سو انات بچوں کو کھانا کھلایا تھا امول چترہ کا بہت سممان کرتے ہیں اور اپنی زندگی کی کریٹیوٹی میں سندہ کی کانٹریبوشن کو بہت مانتے ہیں وہ سندہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ سندہ کے آنے سے پہلے میں نے بیس سال میں آٹھ فلمیں بنائی لیکن سندہ کے آنے کے بعد بارہ سال میں نو تو آپ سمجھ لیجئے کہ عمر کے اس پڑاؤں میں میری رفتار کا کارن کیا ہے امول آج بھی سکریے ہیں تھییٹر فلم پینٹنگ ان کی سفلتہ کا سب سے بڑا کارن یہ تھا کہ وہ کبھی بھی کسی بیتو کے بینہ لوجک کے رول میں نظر نہیں آئے نہ تو وہ انہیں سوٹ کرتے تھے اور نہ ہی یہ ان رول میں فٹ ہوتے تھے لوگوں کو اپنے بیچ کا لڑکا دیکھنے کی عادت تھی اور اپنے بیچ کا لڑکا یعنی امول پالے کر یعنی گھر لوٹو تو جو لڑکا آپ کو دیکھنا ہو وہ امول پالے کر ہی ہو سکتا ہے یہ ہے سمپل سی امول کی سمپل سی کہانی